سلام علیکم ناد اکرام آج کی شروع ویڈیو میں ہم چھتے امام جعفر شادق علیہ السلام کا ایک واقعہ کے سامنے بیان کریں گے اس واقعے میں خدا اور اس کے رسول کے فضل کا تذکرہ ہے اور اس واقعے کو سننے کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہیں ناد اکرام ہمارے چینل جعالا کے سیگمت میں ہم مہتمر واقعات بیان کرتے ہیں جن کو آپ سن کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں یا پھر ان واقعات کو سن کر آپ مجالس اور معافی میں بھی بیان کر سکتے ہیں ناد اکرام اس واقعے کو جس کتاب سے ہم نے اخش کیا ہے اس کتاب کا نام ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ناد اکرام واقعہ کچھ اس طرح کے سے ہے کہ چھتے امام کے پاس ایک شخص بیٹا ہوا امام کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب آپ نے کھانا ختم کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہم انہذا منکا و من رسول کا تمام ہم اس اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا اے خدا یا یہ نعمت آپ کے اور آپ کے رسول کی طرف سے ہے اس شخص نے کہا کہ خدا کے شریک ٹھیرا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما نکمو اللہ انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر یہ کہ خدا اور رسول نے انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیا پھر امام علیہ السلام نے ایک اور آیت کی تلاوت کی امام نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ خدا اور اس کے رسول کے آتا کیے ہوئے پر راضی ہو جاتے خدا ہمارے لئے گافی ہے اور ان قریب خدا اور اس کے رسول اپنے رحم و کرم سے آتا فرمائیں گے نا دنکر اب جب امام علیہ السلام نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی تو اس وقت تو اس شخص نے کہا کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اب تک میں نے ان دونوں آیتوں کو ان دونوں آیتوں کو نہ پرہا ہے نہ سنا ہے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے ان دونوں آیتوں کو پرہا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن تجھ اور تجھ جیسوں کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ام علا قلوبِ اگفالوہا یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی چیز ان کے دل میں داخل نہیں ہوتی پھر امام علیہ السلام نے ایک اور آیت کی تلاوت کی فرمایا قل لا برون علا قلوبِ اما کانو یکشبون اس طرح نہیں ہے بلکہ ان کے آمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر تالے پرے ہوئے ہیں ناظرین کلام اس طرح کے مجید واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت